بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلبہ فطرت اکیڈمی میں لیکچر نمبر چار آج کا ہمارا لیکچر کا موضوع ہے قانون مفرد آزا میں کشری یا غدی سے کیا مراد ہے کشری یا غدی سے کیا مراد ہے تو قانون مفرد آزا کے تحت کشری یا غدی ایک اہم ترین فنی عملی اسطلاح ہے یعنی کہ جو قانون مفرد آزا کو سیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کشری یا غدی اسطلاح کا سمجھنا انتہائے ضروری ہے کہ کشری یا غدی سے کیا مراد ہے کشری یا غدی سے کیا مراد ہے تو جب بھی قانون مفرد آزا کے تحت کشری یا غدی لفظ بولا اور لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جسم کی بناوٹ میں حصہ لینے والے تمام کشری یا اپیتھیلی الخلیات یعنی کشری خلیات اپیتھیلی سلز اور ان سے بننے والی کشری یا غدی نسیج یا کشری غدی مفرد عزا اور اپیتھیلی ٹشو اور جسم کے اندر پائے جانے والے تمام نالیدار حدود جن کو حدود ناقلا بھی کہا جاتا ہے ان کو جدید ٹرمنالوجی میں ایکزوکرائن گلینز بھی کہا جاتا ہے اور ان تمام گلینز کا مرکزی مقام جگر مراد ہے یعنی جب بھی لفظ کشری یا غدی بولا گئے گا تو اس سے مراد ہے تمام کشری خلیات کشری خلیات سے بننے والی نسیج یا مفرد عزا یعنی اپیتھیلی ٹشو اور جسم کے اندر پائے جانے والے تمام نالیدار حدود ایکزوکرائن گلینز یا غدد اور ان سب کا مرکزی مقام جگر کشری یا غدی سے مراد ہے تو سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ کشری یا غدی کا مطلب ہے کشری خلیات اپیتھیلیل سیلز کشری غدی نسیج یعنی مفرد عزا اپیتھیلیل ٹشو اور غدد ناکلائز یعنی نالیدار غدد ایکزوکرائن گلینز اور ان کا مرکزی مقام جگر یا لیور تو امید ہے کہ پیارے طلبہ آپ کو کشری یا غدی کے معنی اور مطلب کا مکمل طور پر پتہ چل گیا ہوگا امید ہے کہ ابھی آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اگلے لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو موسیقی موسیقی